زبور پانچھوان اے خداوند میری باتوں پر کان لگا میری آہوں پر توجہ کر اے میرے بادشاہ اے میرے خدا میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں اے خداوند تُو سب کو میری آواز سنے گا میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا کیونکہ تُو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی گھومنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے تُو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں حلاک کرے گا خداوند کو خون خار اور دگا باز آدمی سے کراہیت ہے لیکن میں تیری شفقت کی کسرت سے تیرے گھر میں آؤں گا میں تیرا روب مان کر تیری مقدس حیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اے خداوند میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے کیونکہ ان کے موں میں ذرا سچائی نہیں ان کا باطن محض شرارت ہے ان کا گلہ کھلی قبر ہے وہ اپنی زبان سے خوش آمد کرتے ہیں اے خدا تُو ان کو مجرم ٹھہرا ان کو ان کے گناہوں کی کسرت کے سبب سے خارج کر دے کیونکہ انہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شاد مان ہوں وہ صدا خوشی سے للکاریں کیونکہ تُو ان کی حمایت کرتا ہے اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں کیونکہ تُو سادق کو برکت بکشے گا اے خداوند تُو اسے کرم سے سپر کی طرحہ ڈھانک لے گا سپر کی طرحہ